پچھلے سال رمضان میں یا اس سے پچھلے سال رمضان میں ایک مولانا صاحب نے ایک تجویز رکھی تھی کہ اگر مسلمانوں کو سود کے بغیر گھر خرید لینا ہے تو وہ اس طرح کر سکتے ہیں ایک مسلمان گھر خریدے تو وہ بینک کا قرضدار ہو گیا دوسرے مسلمان مل کر اپنی ایک سال کی زکاة جو کہ قرض کے برابر ہو اسے دے دیں تو ان کی زکاة بھی ادا ہو جائے گی اور اس مسلمان کا قرضہ بھی ادا ہو جائے گا اور وہ بغیر سود کے مکان کا مالک بھی ہو جائے گا کیا یہ تجویز یا طریقہ صحیح ہے یہ جو مولانا صاحب نے پیش کیا تھا وہ کون مولانا صاحب تھے وہ کا نام ظاہر کرو یوں تو کیوں ہی کہ کندے پر تم بندوق رکھ کے چلا دو یوں تو تم کسی بھی کے شخص کے کندے پر بندوق رکھ کے چلا دو یوں نہیں چلتی بات وہ کون مولانا صاحب ہیں ان سے نام ظاہر کرو ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ آپ کی طرف جو فتوہ ظاہر کر رہا ہے وہ فتوہ صحیح کیا فرمائی ممکن نہیں یہ میں ان کا بھائے ہوں ان کے احوال میں جانتا ہوں یہ بھی آپ جھوٹ نسبت کر رہے ہیں ممکن نہیں ہے وہ یہ کہہ دیں نہیں ممکن نہیں گواہ لاؤ کوئی دوسرا آپ کو آقلوں سے در نہیں کہا ہوگا کوئی دوسرا گواہ لاؤ ہاں تو گواہ لاؤ جب مجمع میں بیٹھ کر ایک بات کہیے تو گواہ لاؤ ایسی بات وہ کہہ نہیں سکتے دیکھو اب وہ کوئی کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں ایک ایسا فتوہ کوئی دے نہیں سکتا ہے اگر ہوچ و ہواش اس کے پاس ہیں تو ایسا فتوہ دے نہیں سکتا اگر اس کی اگر ماری گئی ہے کھوئی گئی ہے تو ایسا فتوہ دے گا دو چیزیں الگ الگ ہیں مثال ذہن میں ڈھونڈ رہا ہوں کونسی مثال دوں جس کو آپ سمجھ سکیں دو چیزیں الگ الگ ہیں ایک ہے ایک شخص ایک کام کر کے آتا ہے وہ پوچھتا ہے میں نے ایسا کیا کیا حکم ہے ایک صورت تو یہ ہے ایک مفتی صاحب کو شکل بتائیں کہ مسلمانوں کو کہ دیکھو یوں کرو دونوں میں فرق ہے مثال دوں قبالہ حدیث شریف میں اسے بیعینہ کہا گیا ہے بیعینہ اردو میں اسے کہتے ہیں اردو میں بھی نہیں گجراتی میں اسے کہتے ہیں قبالہ وہ کیا ہے آپ کے پاس آپ کا ایک جان پہچانوالا دوست حبیب قریب آیا اس نے کہا بھئی مجھے پانچ ہزار ڈالر چاہیے قرض ہے مجھے پانچ ہزار ڈالر کی ضرورت ہے یہ کام ہے وہ کام ہے قرضہ لینے آیا آپ نے اس سے کہا کہ بھئی پیسے ویسے تو ہمارے پاس نہیں ہیں یہ بھینس ہمیں بیچنی بھینس ہے پانچ ہزار ڈالر کی وہ کہتا ہمیں یہ بھینس بیچنی ہیں چھ ہزار ڈالر میں اور تم پیسے ایک سال کے بعد دے اب اس نے سوچا کہ یہ بھینس میں خرید دوں گا بازار میں بیچوں گا تو میرے پانچ ہزار آ جائیں گے بھینس پانچ ہزار کی پانچ ہزار آ جائیں گے میرا کام نکل جائے گا اور میں اسے ایک سال کے بعد پیسے دوں گا چھ ہزار دوں گا یہ قبال ہے کہ آدمی قرض لینے کے لئے قرض نہیں دیا پانچ ہزار ڈالر نہیں دیا اس کے بجائے اس نے عین چیز بینس بیچی اور ادھار بیچی اور بھاو بڑھا کر قیمت بڑھا کر بیچی وہ اسے مارکٹ میں بیچ کر اپنی ضرورت پوری کر لے اس طرح سے اگر کریں تو کریں تو جائز ہے لیکن یہ اس نے پانچ ہزار پر ایک ہزار روپے سود کھایا یہ اس نے پانچ ہزار پر ایک ہزار سود کھایا تو کوئی عالم یہ طریقہ بتلا نہیں سکتا لیکن اگر کوئی قیدن کر کے آئے تو مسئلہ دیکھوے جائی ہے اس نے قرض نہیں دیا کیا قرض دینا ضروری آدمی کے مرضی دینا دے اس نے دہنس بیچی بیچی اس میں کیا لوگ بیچتے ہیں پانچ ہزار کی بیس اس نے چھ ہزار میں بیچی میاں بیوی راضی کیا کرے قاضی جب دونوں بائے مشتری راضی ہیں وہ پانچ ہزار کی بیس چھ ہزار میں خریدتے ہیں خریدے شریعت کیوں بیچ میں نہ ٹانگڑائے گے کہ انہوں نے کیش نہیں بیچی ادھار بیجے ادھار بیجو کونسا معاملہ اس میں نہ جائے لہٰذا اس کو شرن نہ جائے نہیں کہہ سکتے لیکن کوئی مفتی ہوش و ہواش اس کے ٹھکانے پر ہوں تو وہ لوگوں کو یہ بتلائے کہ یوں سود کھاؤ پانچ ہزار قرضہ دے کر کے تو تم ہزار سود کھانا حرام ہے لیکن اگر تمہیں سود پانچ ہزار کا کھانا تو یوں کرو اور اس طریقے پر سود کھاؤ ایسا کوئی شخص کوئی مفتی سے بتلا سکتا ہے تو یہ بھی اسی طرح کی نائیت اگر کسی دکان میں لاتری ہو حرام گوشت کے سینویچ ہو فوش رسالے بھی بکتے ہوں تو اس دکان میں کام کرنا یا اس سے بڑھ ایسی دکان خریدنا صحیح ہے یعنی کام کرنا ٹھیک نہیں جیسے بینک میں کام کرنا ٹھیک نہیں کیونکہ حرام کی عام عزیز ہے اس لیے امداد الفتاوہ میں بزرگوں نے فتوائے دیا ہے کہ اگر کسی کی بینک میں جوب ہے وہ بینک میں نوکری کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ پہلے ویسا ہی الٹرنیٹیو جوب تلاش کرے اور جب وہ جوب مل جائے تو پہلی فرصت میں بینک کی نوکری چھوڑ دیں وہی حکم جیس بندے کے لیے جیس بندے کے لیے پوچھا ہے تو چاہیے کہ ایسی جگہ نوکری نہ کرے اور دوسرا جوب ڈھونڈے جب ایسا یا اس سے بہتر جوب مل جائے تو پہلی فرصت میں یہ جوب چھوڑ دیں دوسرا مسئلہ اس نے پوچھا ہے کہ کیا ایسی دکان خریدنا صحیح ہے نہیں خریدنے میں کیا ہرے جائے خریدو اور جتنی حرام چیزیں ہیں وہ ڈس لبین میں ڈالو اٹھا کر کے کیا فرق پڑتا ہو خرید کر کے صرف یہ حرام چیزیں ہی خریدے تو سوال پیدا ہوتا ہے دکان میں حرام چیزیں ہی تھوڑی ہوتی دکان ہوتی ہے فرنیجر ہوتا ہے دوسری حلال چیزیں ہوتی ہیں اور مجموعہ خریدہ تو مجموعہ خریدوں میں تو حرام تھوڑو یہ خریدہ ہے پوری دکان خریدی ہے اور خرید کر کے بھی جو جو حرام ہے اٹھا کر کے گھر بھی کرو اور آگے دکان شروع کرو